آپ کا بھی کیٹل خراب ہو گیا ہے اور اسے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو ٹرکس کیسے میں نے گھر میں بیٹھے بیٹھے خود سے ہی کیٹل کو ٹھیک کر دیا آپ بھی دیکھو کیسے پانی گرم ہو رہا ہے دوستو یہ دیکھو آپ ضرور دیکھو آپ بھی بیٹھے بیٹھے گھر میں ہی خود سے ہی ریپیر کر لوگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں اوکے دیکھیں جی دوستو یہ ہے الیکٹرک کیٹل بجاج کا اوکے اور یہ ہیٹ نہیں ہو رہا ہے تو دوستو یہ رکھو آن کیا میں نے سویچ کو لیکن دیکھو دوستو یہ جو لائٹ ہے یہاں پہ نہیں جل رہی ہے اوکے یہ بجاج کا کیٹل ہے دوستو اوکے اب اس کو کریں گے کیا اگر یہ ہیٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھ لو اس کا بٹن بھی آن ہے پھر بھی یہ چالوں نہیں ہو رہا ہے تو کریں گے کیا تو دوستو بہت سیمپل ہے اوکے اسے آن کرنا اگر آپ کے پاس بھی کٹل ہے اور یہ آن نہیں ہوتا ہے تو دیکھو وہ بہت ایزی ہے اسے آن کرنا دوستو دوستو جیسا کہ یہ دیکھو یہ بجاج کا باکس ہے اوکے نا اور اس میں جو وائرینٹی یہ سب دیا رہتا ہے تو انہیں آپ کانٹیک کرو گے تو آپ کا دو روز تین روز اوکے اس کے بعد یہ جو ہے سرویس میں دیکھیں گے کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد ان کو نا وائٹس اپ میں ویڈیو بنا کر بھیجنا ہوگا دوستو اوکے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے وہ پرابلم بتائیں اس کے بعد پھر یہ اپنی لوگ بھیجیں گے اس کے بعد پھر یہ دو تین روز میں ٹھیک کر کے دیں گے اور اس کے بعد سو دو سو تین سو دوپے بھی یہ چارجس لیں گے مطلب آپ کو پیسے پی کرنے ہوں گے دوستو اوکے درستر یہ دوستو ابھی وائٹی پیریٹ میں ہے اوکے اس کو چھوڑو اس کو دکھاتے ہیں کیسے اس کو ٹھیک کرتے ہیں دوستو دیکھنا بہت ضروری ہے آپ لوگ دیکھ لو اگر آپ کے یہاں بھی کیٹل ہے اور وہ نہیں ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوگا آپ ضرور دیکھو ضاہر سی بات ہے دوستو ہم لوگ تو میکنیکل نہیں ہے نا تو میکنیکل والے جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس سارا سامان ہوتا ہے اوکے اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسکروپ ڈرائیور یہ سب کی ضرورت پڑے گی لیکن دوستو ہمارے پاس تو کوئی اسکروپ ڈرائیور بھی نہیں ہے تو کیسے کیا کریں گے دوستو بہت ایزی ہے بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو دوستو یہ جو ہے یہ ایسے نکالنا ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہے اس کا یہ دیکھو اوکے یہ دیکھو یہاں پہ دیکھ رہے ہو دیکھو جی دوستو تو یہ دیکھو یہاں پہ یہ جو دیکھ رہا ہے ایک لیکن سنگل لیکن دیکھ رہا ہے اوکے تو یہاں پہ میرے حساب سے دیکھو دوستو کوئی پرابلم نہیں ہے اوکے سب ٹھیک ہے دیکھو اچھے سے دیکھو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ جلا ہو haunting نہیں ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے اسے کچھ کرنا نہیں ہے اوکے آج ہی دیکھو دیکھو دوستو یہ جو سویچ ہے اوکے نا تو سویچ بھی کریکٹ ہے اسے بھی کچھ کرنا نہیں ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو اس کو سائیڈ رکھ دیتے ہیں اب دیکھو دوستوں یہ اس کا مین ہے اب یہاں پہ دیکھو دوستوں ایک سکروف ادھر ہے ایک سکروف ادھر ہے یعنی تھی سکروف ہے دوستوں تو اسے کیا اوپن کرنا ہوگا دیکھو یہ دوستوں اسے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی آپ کا صحیح ہے یہ دیکھو پلیک بھی جو ہے نا یہ بھی صحیح ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں دیکھو اچھا ہے نا لیکن دوستوں آخر اس میں ایسا کیا ہے جسے کچھ کرنے سے تو یہ آن ہو جائے گا تو دیکھو دوستوں یہاں پہ اچھے سے گوھر سے دیکھو یہ دیکھو اس کے اندر میں آپ کو دوستوں میرے پاس دیکھو یہ چھوٹی سیزر ہے دوستوں یہ چھوٹی سیزر ہے اسی سے آپ اس کو ٹھیک کریں گے تو دیکھو دوستوں یہ بیچ میں ایک ہول ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کرنا ہے جب آپ سے دیکھو دوستوں یہاں بیچ میں آپ کو ایک دیکھ رہا نا آپ کو یہ دیکھو ایک پلیٹ سے دیکھ رہی ہے آپ کو ایک ادھر ہے اور ایک ادھر پہ ہے یہ دو پلیٹ سے ہے یہ جو دو پلیٹس ہے اسی پلیٹس کو تھوڑا سا دیکھو یہ ہے ایسے اندر ڈالنا ہے یہ چھوٹی سیزر کو ایسے اندر ڈالنا ہے اور یہ دیکھو یہ اس کو ایسے کر کے ہیلانا ہے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اوکے بس وہ کام ہو گیا دوستوں یہ دیکھو یہ تھوڑا سا ایسے کر کے ہیلانا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا اس میں ایک دم سیمپل ٹویکس ہے دوستوں اگر آپ کا ہیٹر آن نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ آزما کر دیکھو 100% I am sure کہ آپ کا ہیٹر آن ہو جائے گا اوکے دوستوں چلیے تو آپ دکھاتے ہیں اس کو آن کر کے آپ کو الیکٹک لگا کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے دیکھو جی دوستوں یہ الیکٹک میں لگ چکا ہے ہیٹر ہم نے لگا دیا ہے اب اسی کیٹر کو یہاں بیٹھا دیں گے اوکے دیکھو یہ کیٹر بھی بیٹھ گیا آرام سے اوکے اچھا یہ دیکھو یہ ابھی آف ہے سوچ بھی آف ہے اوکے لائٹ بھی نہیں جل گا ابھی دیکھو دوستوں یہ جل جائے گا ابھی main سوچ میں on کرتا ہوں یہاں پہ پہلے اوکے دیکھو جی دوستوں سوچ میں on کر دیا لیکن ابھی بھی نہیں جلا لیکن دوستوں ابھی اس کو جلنے کے لیے رکھو یہاں پہ جو مین سویچ ہے اس کو بھی آن کرنا آن کر دیا اب یہ دیکھو دوستو جل گیا دیکھو جی دوستو پانی گرم ہو رہا ہے ہو رہا ہے دیکھو دیکھو جی دوستو تو دیکھ لیا نا دوستو کتنا ایزی تھا کٹل کو گھر میں ہی خود سے ریپیر کرنا بہت ایزی ہے دوستو اگر آپ کا بھی کٹل آن نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ ٹرکس آزما کر دیکھ لو اب بیٹھے بیٹھے گھر میں ہی خود سے ریپیر کر لوگے کہیں اس کو سرویس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو تو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ